بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیک فورٹ سی کے میں خوش شامدید آج ہم آپ سے شیئر کریں گے چیڑا مچھلی ہم گھلیل پہ کس طرح بنائیں گے ہم نے چیڑا مچھلی لیا تقریباً چار کلو ہماری مچھلی ہے یہ ہم نے پورے پورے پیس رکھے ہیں اس طرح سارے تو مچھلی کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر کے واش کر لیا تھا ساتھ مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہم نے لسن لیا ہے دیسی لسن لیا ہے ساتھ ہم نے لیمون لیے گھر کے ہمارے لیمون کا پودہ ہے ماشاءاللہ تازے تازے ہمارے لیمون ہے یہ ہم نے ساتھ لیمون ڈال لیں ہم لیمون کی راست نکال لیں اور لسن پیس لیں پھر آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیمون کی راست اچھی طرح سے ہم نکال لیں گے بیچ بشک مچھلی میں چلے جائیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے بیچ ہلاک ہو جائیں گے جب ہم مسئلہ لگائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لیمون کی ہشبہ ہو گیا ہے تازے تازے لیمونیں ہمارے تقریباً آدھا کپ سے اوپر ہمارا لیمون کا جوس بن رہا ہے ماشاءاللہ یہ لیمون کا راست سامنے سارے کی نکال تقریباً بہت زیادہ بنتی ہے ہم آدھی ڈالیں گے آدھی نہیں ڈالیں گے آدھا پو میں نے دہی لیا ہے اچھی طرح سوئی اس کو بیٹس کر لیا میں نے لسن کو بھی پیس لیا دیکھیں مسائلے سارے ہم نے دہی میں ڈال کے مکس کرنے لیمون کی رس یہ سارا نہیں ڈالنا بہت زیادہ ہوگی بس یہ پچھا لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون ریڈ میر چام ایڈ کریں گے سکہ دنیا ہاف ٹی سپون ہم نے زیرہ بھی ڈالنا ہے سابت زیرہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں سابت ہے پیسہ نہیں ہے ہم نے ہجوائن بھی ایڈ کریں گے ساتھ ایک ٹی سپون بار کے ہم نے ہجوائن ڈالی گئے نمک ایک ٹی سپون ہم نے زیادہ نمک نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے لیمون کی رس ڈالی ہوئی ہے اچھی طرح مکس کریں گے ساتھ ہم نے ابھی ہلتی بھی ایڈ کرنی ہے ہلتی ڈال رہے ہم اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا پھر مچھلی کا مسالہ لگاتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ما شاء اللہ اتنی پیاری کشبو پھیل گئی ہے مسالوں کی یہ دیکھیں مسالہ لگانے لگیں مچھلی کو اچھی طرح سے لگائیں گے یہ جو کٹ لگے ہیں یہ والے کٹ ان میں اچھی طرح سے مچھلی کا مسالہ ڈالنا ہے ابھی ٹام چمچ کی مدد سے کر رہے ہیں آگے پھر ہم ہاتھ سے لگائیں گے ہاتھ سے لگائیں گے اچھی طرح سے مس لیں گے مچھلی کا مسالہ لگا رہے ہیں ما شاء اللہ اچھی طرح سے ہم مسالہ لگا دیں گے تقریباً وقفے وقفے سے ہم مچھلی کے اوپر نیچے کرتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے مسالہ لگ جائیں مچھلی کو ہم نے مچھلی کو اچھی طرح سے مسالہ لگا لی ہے اگر آپ بھی اس طرح مچھلی کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو ایک دو دن کے لیے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح مسالہ لگا کے رکھیں تو اچھی طرح سے ہم نے مچھلی کو مسالہ لگا رہے ہیں پھر بھی ہم تقریباً گئے پھر اس کو آگے پیچھے کریں گے ادھر سے ادھر کریں گے اچھی طرح سے مسالہ لگ جائیں اوپر نیچے مچھلیوں کو کیونکہ مچھلی ہم نے پوری پوری رکھی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل پر جنوی ہوئے ہیں سبسکرائب کریں شکریہ ما شاء اللہ کافی ٹیم ہو گیا مچھلی کو مسالہ لگا ہے چاہ بھی سکینٹے ہو گئے تقریباً تو اب بھی شروع کرتے ہیں مچھلی بنانا کولے اچھی طرح سے ہمارے گرم ہو گئے ہیں گرل پہ ہم مچھلی بنائیں گے چار پیس سے سامنے پہلے رکھیں تو چار بعد میں رکھیں گے کیونکہ ہماری مچھلی چار کلو ہے تو بڑے بڑے پیس سے ما شاء اللہ سبحان اللہ دیکھئے ایک طرف سے پکے گیا تو دوسری طرف سے ہم پھر پلٹی کریں گے اس کو اچھی طرح سے اوپر نیچے تیل بھی لگاتے رہیں گے اس کو سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری فش تیار ہو رہی ہے گریل پہ چیڑا مچھلی ہماری ہے ایک طرف سے ہماری مچھلی ریڈی ہو گی ہے ابھی دوسری طرف سے ہم نے پلٹی کر دیا ہے کولوں کو اتنا تیز نہیں رکھنا کہ جالی جائے مچھلی ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنی پیاری خشبو پھیلی ہے کہ سارے محلے میں مچھلی کی خشبو پھیل گئی ہے ساتھ ساتھ ہم پلٹی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم تیل بھی لگا رہے ہیں مچھلی کو اچھی طرح سے ہماری مچھلی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ میرے اللہ کی شان ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری ہوئی ہے تیار اسی طرح ہم دوسرے جو پیس رہ گئے وہ بھی اسی طرح تیار کریں گے ایک ہی بار سارے پیس ہم نہیں ڈال سکتے تھے ایک بار پھر ہم نے پلٹی کیا کہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے پھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی نکالتے ہیں مچھلی سبحان اللہ دیکھیں چار پیسز ہم نے بنائے چیڑا مچھلی ماشاءاللہ لہور کی شور مچھلی ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے ہمارے مچھلی کے پیس بنیں سبحان اللہ ملی اللہ کی شان اچھی طرح سے ہم نے بنا لیے ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب کریں لائک کریں خدا حافظ